ہمارے وزیر آباد میں ایک علامہ صاحب ہوتے تھے وہ تو عجیب و غریب انسان تھے اس معاملے میں انہیں قدرت حاصل تھی ہر قسم کے مضمون بیان کرنے میں بلکہ وہ اپنی جمعہ کی تقریر میں جو نئی دکانیں کھلتی تھیں ان کے اشتہار بھی چلا دیا کرتے تھے لوگوں نے ان کا نام علامہ کمرشل سرویس رکھا ہوا تھا ایک دفعہ وہ وہاں سینما میں نئی فلم لگی یکے والی وہ مالک آیا ان کے پاس علامہ صاحب کے پاس کے علامہ صاحب یہ فلم اس ہفتے لگنی ہے جمعہ کو آپ اس کا اشتہار اپنے جمعہ کی تقریر میں انہوں نے کہا ابھی یہ تو بہت مشکل کام ہے جو تم نے میرے اسپرد کیا ہے اس نے کہا جی پیسے بھی معقول ہوں گے بالکل چنانچہ اس جمعہ کو علامہ صاحب نے جو تقریر فرمائی اس میں انہوں نے بہت زیادہ روز جزا پہ زور دیا اور کہا کہ جو گناہگار ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا یہ سزا ہوگی جتنے خوفناک مناظر ہو سکتے تھے وہ انہوں نے پیش کیے اور آخر میں کہا کہ مجھے پتا ہے میرے ان باتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں ہونا تم نے یہاں سے سیدھا فلم یکے والی دیکھنے چلے جائنا کیونکہ تم نے سنا ہے کہ اس میں مسرد نظیر کے ڈانس بڑے اچھے ہیں صدیر کی اداکاری بہت اچھی ہے تمہیں یہ بھی پتا ہے فلم بڑا رش لے رہی ہے تم نے تین بجے جا کے لائن میں لگ جانا ہے میرے ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تو وہ علامہ صاحب تو اس میں ماہر تھے